اسپا کیا تھا آگے بائیس میں پا رہا ہے چونکہ کل درس نہیں ہو سکا تھا اس لئے مختصرا بائیس میں پا رہے کی بھی چند باتوں کو عرض کر دیتا ہوں جب فتوحات بہت زیادہ ہونے لگی اسلام کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یکجہ ہو کر آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارا نان نفقہ اور ہمارا خرچہ پانی بھی بڑھایا جائے کہ اب تو فتوحات ہو رہی ہے مال غنیمت بہت آ رہا ہے پیسوں کی فراوانی جب یہ حضور کی بیویوں نے نان نفقے کے بڑھانے کا مطالبہ کیا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اس بات پر کہ آپ کی نظر صرف دنیا کے مالوں مطا پر ہے پیسے اور دولت پر ہے اس لئے آپ نے یہ مطالبہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے تقریباً ایک مہینہ آپ نے ان سے بات نہیں کی اس بات پر تو اللہ رب العزت نے بھی پھر کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ تمہیں اختیار ہے چاہو تو تم نبی کے نکاح میں رہو چاہو تو آزاد ہو جاؤ دو آپشن ہیں تمہارے پاس یا تو یہ ہے کہ مالوں مطا لے لو یا یہ ہے کہ نبی کی ذات لے لو اب تم فیصلہ کرو جب حضور کی ازواج کو یہ بات پتا چلی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا اللہ ہمیں حضور کی ذات چاہیے ہمیں مالوں مطا نہیں چاہیے کہا حضور کے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی دنیا اور مال اور حضور کی ذات یہ اکٹھے نہیں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو مخاطب کر کے کچھ خصوصی احکام مسلمان عورتوں کو بھی دیں خطاب تو ازواج متحرات کو کیا لیکن حکم یہ قیامت تک کی ہر مسلمان عورت کے لئے ہے وہ احکام کیا ہیں چند ایک کی طرف اشارہ کیا نمبر ایک اے عورتوں مردوں سے غیر محرم مردوں سے بات کرتے وقت نرم لہجے میں بات مت کیا کرو ترش لہجے میں سخت لہجے میں بات کیا کرو نرم لہجے میں بات کرو گی تو فتنے کا اندیشہ ہے نمبر دو بلا شدید ضرورت کے اپنے گھر سے باہر مت نکلا کرو نمبر تین زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کیا کرو یعنی دوسروں کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر مت کیا کرو نمبر چار نماز کی بھرپور پابندی کرو نمبر پانچ اپنے اموال کی زکاة ادا کیا کرو نمبر چھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو نمبر سات قرآنی آیات اور احادیث کا آپس میں مذاکرہ کیا کرو یہ سات قسم کے احکام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے خصوصاً بیان کیے آگے ایک جگہ فرمایا کسی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو وہ اس سے روگردانی کرے یعنی ایک حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے ایک حکم کسی اور کا ہے مسلمان کسی اور کے حکم کی طرف نہیں دیکھتا اللہ اور اس کے رسول کی طرف آج بھی ہم دیکھ لیں ایک طرف اللہ اس کا رسول ہے دوسری طرف برادری ہے قبیلہ ہے رسم و رواج ہے بیوی بچے ہیں اپنے علاقائی رسمیں ہیں ہم فیصلہ کرتے وقت کس طرف جاتے ہیں آیا اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو ہم فالو کرتے ہیں یا برادری اور رسم و رواج اور بیوی بچوں کے خواہشات کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں یہاں عشق اور محبت کا امتحان ہوتا ہے اسی طرح ایک جاہلانہ رسم کا بھی خاتمہ کیا اور اس کا ذکر اس صورت میں ہے کہ جیسے ابھی بھی میں نے بیان کیا دور جاہلیت میں مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک مو بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھی حضرت زینب آپس میں نکاح ہوا نکاح کے بعد نباہ نہ ہو سکا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے لی حضرت زینب کی جب عدد گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب سے نکاح کر لیا جب نکاح کیا تو توفان کھڑا ہو گیا ہے اور انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیئے کہ نوزباللہ نبی شہوت پرست ہیں اتنی شہوت ہے ان میں کہ انہوں نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا یہ انہوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحَدٍ مِن رِجَالِكُم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یعنی حقیقی باپ نہیں ہے مردوں میں سے کیا مطلب حضور کا کوئی بیٹا نہیں ہے مرد بیٹا نہیں ہے مذکر اولاد نہیں ہے سمجھ آگی نا تم مردوں میں سے کسی ہاں روحانی باپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے لیکن جسمانی باپ تم مردوں میں سے کسی کے نہیں وہ جو آپ کے مرد بیٹے تھے وہ تو بچپن میں کیا ہو گئے تھے فوت ہو گئے تھے اور جوان تو کوئی بھی نہیں ہوا لہذا اس عرص میں بد کا خاتمہ کر دیا کہ مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کا باپ وہ باپ نہیں کہلاتا اسی طرح ختم نبوت کے مسئلے کو بھی یہاں پر اس آیت میں واضح کر دیا یہاں بعض مستشرقین اور غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شہوت کا غلبہ تھا اس لئے آپ نے اتنے نکاح کیے تھے یہ بات سرہ سر غلط ہے آپ نے اس وجہ سے نکاح نہیں کیے کیوں؟ اس لئے کہ شہوت کا غلبہ ہوتا تو این جوانی میں این بوڑی عورت سے نکاح پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں کیا کس سے؟ امہ خدیجہ سے اور امہ خدیجہ پچاس سال سے زائد کی عمر ہے اور بیوہ ہیں جوانی میں بیوہ سے نکاح کرنا شہوت کا دقاضہ نہیں ہو سکتا اور بقیت تمام نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنتالیس سال کے بعد جا کے کی ہیں پنتالیس سال کے بعد تو بندہ ویسے بڑھاپے میں آ چکا ہوتا ہے وہاں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ نے ساری شادیاں پنتالیس کے بعد کی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیوہوں سے نکاح کیے ایک کماری بیوی تھی امہ عائشہ صدیقہ باقی سب بیوہوں سے نکاح کیے شہوت والا بندہ تو بیوہ عورت سے نکاح نہیں کیا کرتا پھر سوال ہے کہ کیوں نکاح کیے تو نمبر ایک مختلف قبائل کی عورتوں سے نکاح کیے وہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ آپس میں دوست بن گئے اور دوستی کا فائدہ کس کو پہنچا اسلام کو پہنچا نمبر دو حضور کے گھر کی تعلیمات باہر پہنچی جتنی زیادہ بیویاں تھی اتنی زیادہ تعلیمات باہر پہنچی اگر یہ گھر کی زندگی باہر حضور کی زیادہ بیویاں نہ ہوتی تو کبھی بھی ہم تک نہ پہنچ سکتی اور بھی بہت ساری حکمتیں تھی ابھی اس کا موقع نہیں ہے تین معاشرتی آداب بھی اس صورت میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے مت داخل ہو نمبر دو اگر کسی کے ہاں دعوت پر تمہیں بلایا جائے تو کھانا کھا کے فوراں چلے جاؤ ویسے زیادہ دیر بیٹھ کر اگلے میزبان کو باؤنڈ مت کرو اسے پابند مت کرو نمبر تین اگر کسی غیر محرم سے کوئی چیز مانگنے کی نوبت آ جائے تو اے عورتوں پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو پردے کے پیچھے سے وہ چیز مانگا کرو یہ تین جو ہے وہ باتیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مسئلہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی اسی آیت اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی طرح ایک حکم ہجاب اور پردے کا وہ بھی اس صورت میں بیان فرمایا اور پردے کا حکم مسلمان عورتوں کے لیے خاص طور پر نازل کیا گیا پردے کی کچھ شرائط ہیں جن شرائط کے ساتھ عورت پردہ کرے گی نمبر ایک وہ ہجاب اور پردہ ایسا ہو جو پورے جسم کو چھپانے والا ہو جو برقہ پہنے گی عورت وہ کیسا ہونا چاہیے نمبر ایک پورے جسم کو چھپانے والا ہو نمبر دو لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنے آج کل عورتیں برقہ ایسا پہنتی ہیں کہ بغیر برقے کے شاید اتنی توجہ نہ ہوتی ان کی طرف جتنی برقہ پہن کے ہو رہی ہے اتنا بھڑکیلا برقہ اتنا اس پر نقشو نگار اتنی اس کی ڈیزائننگ اور خوبصورتی کہ جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھنے پر کیا ہو جائے مجبور ہو جائے تو ایسا برقہ پہننے کا کیا فائدہ وہ تو گویا خود دعوت نظارہ دے رہے یہ عورت اس پسم کا فیشنی برقہ پہن کر تو ایسا برقہ نہیں پہننا چاہیے جو لوگوں کی توجہ کا سبب بنے نمبر تین اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے نمبر چار کھلا برقہ ہو اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کی ساخت اور جسم کے خد و خال اس میں نمائع نظر آ رہے ہوں نمبر پانچ اتنا خوشبودار نہ ہو کہ لوگوں کی توجہ اس کی جانب ہو جائے نمبر چھے کفار کی عورتوں کے مشابہ نہ ہو نمبر سات مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو نمبر آٹ شہرت والا برقہ نہ ہو لباس نہ ہو فلان برینڈ پہنا ہوئے تو برینڈ ایسا ہے کہ جناب ہر بندے کی نگاہ برقے میں بھی یہی اصول ہے اور لباس میں بھی یہی اصول ہیں ان پانچ چھے اصولوں کو ملحوظ رکھ کے برقہ پہننا چاہیے آگے سورہ سبا ہے قوم سبا کا اس میں ذکر ہے قوم سبا بھی مادی اعتبار سے بہت خوشحال لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زراحت اور آپ پاشی کا ایک پورا خوبصورت نظام عطا فرمایا تھا اور ان کے زمانے میں زراحت بڑی زوروں پر تھی اس زمانے میں انہوں نے ڈیم بنایا تھا آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں ہم نے سب سے بڑا ڈیم بنایا ہوئے کچھا تربیلہ ڈیم سمجھ آگئی اس زمانے میں جب کچھ ٹیکنالوجی اور مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی انہوں نے ڈیم بنایا تھا اس ڈیم کے دریئے وہ آپ پاشی کرتے تھے زراحت اور کھیتی باڑی کا بڑا وسی نظام تھا اس وجہ سے خوشحال تھے لیکن اللہ کے باغی بن گئے اس بغاوت کی وجہ سے وہی ڈیم ٹوٹا اور اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم میں انہیں ڈبو دیا سیل العارم ان پر عذاب آیا اور اس ڈیم میں ہی ڈبو کر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نشان عبرت بنا دیا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے